ابھیرہ احساس کرنے لگی ہے ابھیرہ اب دھیرے 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 ارمان کی طرف جا رہی ہے کیونکہ ابھیرہ کو بھی ارمان سے پیار ہو گیا ہے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے کہ سبھی فانس کے لئے کمال کی نیوز لے کر آیا ہوں میں جو کی سیدھا آ رہی ہے سیٹ سے ایک سبردست پرومو شوٹ ہوا ہے ایک اتنا کمال کا پرومو شوٹ ہوا ہے جو آگے کہانی بدل کے رکھ دیکھا اس کہانی میں کیا ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا پرومو کے ذریعے ایز ان پرومو میں کیا شوٹ ہوا ہے لیکن اس پرومو کے بعد ارمان بل بی لائک سینڈوچ اور وہ بھی اتنا بڑا سینڈوچ اس طریقے کا سینڈوچ جو گرل ہو رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر پائے گا سو کیا ہے پوری کہانی آپ کو بتاتا ہوں پلیز سبسکرائب تو سٹار سٹیشن پیلی اگر آپ نے نہیں کیا ہے بہت سپورٹ ہے آپ کا اور بھی ملے گا اگر آپ اسی طریقے سے سبسکرائب کرتے رہے تھے سنی شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے بڑے چینج یعنی کی نئے ارمان اور نئی روئی کے آنے کے بعد کہانی میں ٹویسٹ تو آنا ہی تھا اور وہ ٹویسٹ آ چکا ہے میکرز اب وہ کہانی لے کر آ رہے ہیں جو آپ سب کے ساتھ ساتھ جو شو کے ایکٹرز ہیں یا پھر شو کے جو کیاریکٹرز ہیں انہیں بھی ایک بڑے ٹویسٹ میں ڈالنے والی ہیں ایک بڑی پریکشہ میں ڈالنے والی ہیں سو پرومو پسٹ اس طریقے سے ہے ابھیرہ کو احساس ہونے والا ہے کہ وہ ارمان سے کیار کرتے ہیں ییس یہ پرومو آپ کو دکھائے گا کہ ابھیرہ احساس کرنے لگی ہے جب وہ تیار ہو رہی ہے تب اس کے ذہن میں اس کے خیالوں میں صرف اور صرف ارمان ہے یہ جو کانٹیکٹ میریج یہ ساری چیزیں اب سیکنڈری ہو چکی ہیں لیکن اب آ رہی ہے وہ چیز جو سیدھا دل سے نکلتی ہے سب سے پہلی چیز ابھیرہ اب دھیرے 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 ارمان کی طرف جا رہی ہے لیکن یہاں پر ایک ٹویسٹ ہے ایک سا بھی آنے والا ہے جو سن کر میرے رانگٹے کھڑے ہو گئے تھے دراصل ہوگا یوں کہ ایک پوجہ ہوگی اس پوجہ کے دوران ان دس پرومو اس پوجہ کے دوران ابھیرہ بھگوان سے پری کرے گی کہ وہ ارمان کو چاہنے لگی ہے اور اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور اس دوران ارمان پوجہ کر رہا ہوتا ہے پوجہ کی تھالی سے شاید آرپی کر رہا ہوتا ہے پوجہ کے کام میں لگا ہوتا ہے اور تب ہی ارمان کا پیر لڑکھڑا جاتا ہے ارمان کا بیلنس بگڑ جاتا ہے اور جب بیلنس بگڑتا ہے تب ایک ٹرکشن آف سیکنڈ کے لیے مجھے لگا تھا کہ شاید ابھیرہ آکر بچائے گی ہاتھ رکھتے گی اور پھر وہاں پر ٹو شاٹ بنے گا اور پھر پرومو میں لکھا ہوا آئے گا کہ اب ارمان اور ابھیرہ کی نظریکیاں بڑھنے والی ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا اب نئی روحی آئی ہے تو نیا ٹویسٹ بھار بڑا ٹویسٹ آئے گئی سو ارمان کا جو بیلنس بگڑتا ہے اس بیلنس کو جو سہارا دیتی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود روحی اکا دروتہ سجبانی ہوگی ہے ارمان اب چینلچ اس لیے بنا ہے کیونکہ میں آپ کو جو بات بول رہا تھا روحی اب یہ ٹھان چکی ہے اب اس کو لگ رہا ہے کہ میں ارمان کو کچھ بھی کر کے حاصل کر کے رہوں گی ارمان اور روحی کے بیچ کا کنیکشن تو آپ سے تو بتائی ہے لیکن اب سیکنڈ بریڈ آف دی سینوچ از دی لیو آف عبیرہ چورڈز ارمان کیونکہ عبیرہ کو بھی ارمان سے پیار ہو گیا ہے اور اگر دیکھا جائے تو عبیرہ کا پتی کون ہے ارمان کی ہے اب ایسے میں ارمان کیا کرے گا کیونکہ ارمان کو بتا ہے کہ عبیرہ ارمان کی ذمہ داری ہے اور ارمان جیسا شخص اپنی ذمہ داریوں سے نہیں مکرتا اسی لیے اس شو کا نام یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے کیونکہ اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے اپنے اصولوں پر ٹکے رہنے کے لیے ارمان اور عبیرہ کا رشتہ ہوا تھا اور اب جب یہ سچویشن آگئی ہے کہ ارمان کے ایک طرف روئی ہے دوسری طرف عبیرہ تب ارمان کیا کرے گا یہ دیکھنا واقعے میں بہت دلچسپی بات یہ کہانی کمال کی ہونے والی ہے آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ اس شو کو اس نئے ٹویسٹ کو ضرور دیکھیں سٹارپلس پر یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں دیزنی پلاؤس ہوت سٹار پر بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اس ٹویسٹ کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا چیزیں آ رہی ہیں پلیز کومنٹ باکس میں ضرور لکھتی ہیں and keep watching keep loving and keep spreading love